بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ای ویب سسٹم ای ویب سسٹم کیا ہے اس سسٹم کو گاڑی میں کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر سسٹم میں خرابی آ جائے تو گاڑی میں کہاں کہاں مسئلے آتے ہیں اور اس سے متعلقہ ڈیٹا ٹربل کورس آنے پر سسٹم میں کہاں فولٹ ہوتا ہے یہ سب ڈسکس کریں گے آج کیسے ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ای ویب سسٹم کام کیسے کرتا ہے ای ویب کا میننگ ہے ایوپریٹیب ایمیشن کنٹرول سسٹم ایوپریٹیب کا اردو میں میننگ ہے بہرات جب بھی آپ گاڑی کے فیول ٹینک میں فیول پرواتے ہیں تو اس فیول کا بیس فیصد حصہ بہرات یعنی باب بن جاتا ہے اگزمپل اگر گاڑی کے ٹینک میں بیس لیٹر فیول ہے تو اس میں سے چار لیٹر فیول باب کی صورت میں زائع ہو جاتا ہے اب اس فیول کو زائع ہونے اور ماحول میں فیول کی پولیوشن کو رکنے کے لیے ای ویب یعنی ایوپریٹیب ایمیشن کنٹرول سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے ای ویب اس فیول کی باب کو انجن میں ایزا فیول بیچتا ہے جسے فیول ایکانومی بہتر ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ای ویب سسٹم کام کیسے کرتا ہے تو آپ جو سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ ہے ای ویب سسٹم کار کے فیول ٹینک پر ایک رول اوور وال لگا ہوتا ہے رول اوور وال کے ساتھ فیول پریشر سنسر لگا ہوتا ہے رول اوور وال کے ساتھ ایک پائپ کے ذریعے پریشر کنٹرول وال کنیکٹ ہوتا ہے اس سے آگے ایک پائپ کے ذریعے چارکول کنیسٹر کنیکٹ ہوتا ہے چارکول کنیسٹن ٹینک میں ایک بریتھنگ لائن یعنی سانس لینے والی لائن ہوگی اور ایک آوٹپٹ لائن ہوگی چارکول کنیسٹر کی آؤٹپوٹ لائن جائے گی پرش سولو نائیڈ وال کی طرف پرش کنٹرول سے یہ لائن پرش فلو سنسر کی طرف جائے گی اور اس سے آگے یہ پائپ لائن جڑے گی تھرٹل بوڈی کے ساتھ اب انجن انٹیک میں میپ یعنی منی فولد ایبسلوٹ پریشر سنسر لگا ہوتا ہے تو میپ سنسر پرش فلو سنسر اور فیول پریشر سنسر یہ تینوں سنسر ای سی ایم سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور ای سی ایم سے کنیکشن دیا جائے گا پرش کنٹرول وال کے ساتھ جو کہ دو وائر کا سوچ ہوتا ہے جو کہ ای سی ایم کے سگنل ملنے پر آن آف ہو کر فلو کو کنٹرول کر سکے اب یہ کام کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ فیول پریشر سنسر فیول ٹینک میں بننے والے فیول پریشر کو ڈیٹیکٹ کر کے ای سی ایم کو سگنل بیچتا ہے انجن بن ہونے پر اگر فیول کی باب بننا شروع ہوتی ہے تو یہ باب رول لور وال سے ہو کر سیدھا پریشر کنٹرول وال میں جائے گی اور وہاں جگہ ہونے پر سٹور ہوگی ای سی ایم فیول پریشر سنسر کے ڈیٹا کے مطابق پرش کنٹرول وال کو اوپن رکھے گا جیسے ہی انجن سٹارٹ ہوگا یا انجن پہلے سے سٹارٹ ہے تو تھروٹل بوڈی کے اوپن ہونے پر چار کول کنسٹر میں انجن کا ویکیوم جائے گا جس کی وجہ سے پریشر کنٹرول وال اوپن ہوگا اور فیول ویپر جائیں گے چار کول کنسٹر میں جو کہ فیول کے ہائٹرو کاربن کو ائر کے ساتھ آگے تھروٹل بوڈی میں جانے دیں گے اب اگر فیول ٹینگ میں فیول کی باب کم ہو جاتی ہے تو ای سی ایم پرش کنٹرول وال کو کلوز کر دے گا اور فیول کی باب چار کول کنسٹر میں سٹور ہوگی تو ای وی اے پی سسٹم کو فیول کی ویپرز کو ایز ای فیول یوز کرنے کے لیے گاڑی میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فیول کے لوز کو کم کیا جا سکے اور فیول ایوریج کو بہتر کیا جا سکے ای وی اے پی سسٹم سے بتلکہ ڈیٹا ٹربل کورٹس سکرین پر نظر آنے والے تمام کورٹس کا مطلب ہے کہ سارے سسٹم میں کہیں لیکیج ہے تو اس کیس میں آپ کو تمام پائپس اور چار کول کنسٹر چیک کرنا ہوگا اسی طرح کچھ کیسز میں پرش کنٹرول وال سٹک ہو جاتا ہے یا اس کی وائر ٹوٹنے پر اس سے ریلیٹر یہ ڈیٹا ٹربل کورٹس بنتے ہیں تو یہ تھا ای وائپ یا ای وی اے پی سسٹم اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائف ضرور کیجئے گا اسی طرح گارنی سے پتلک کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سجیس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ